پورا سچ کیا ہے؟ سجاد میر 16 دسمبر 2019 نس صدی بیٹ گئی میں سوچ میں پڑ گیا لطاف حسن قریشی صاحب کا یہ کولم پڑ کر مجھے ان دنوں کا سارا ماحول یاد آ گیا میں بھی انہی کے ادارے میں کام کرتا تھا ایسے لگ رہا ہے کہ کل کی بات ہے دو اکتوبر 1970 کو ایم اے کا آخری پرچہ دے کر میں دو بجے دوپہر زندگی کے دفتر اپنی ڈیوٹی سنبھالنے جا پہنچا تھا ایسی سخت ڈیوٹی تھی کہ آج تک ختم نہیں ہوئی یہ میری پیشہ وارانہ زندگی کا آغاز تھا وگر نہ لکھتے چھپتے پانچ چھ برس ہو چکے تھے ہاں تو میں اس سخت ڈیوٹی کا ذکر کر رہا ہوں جو میرے مولا نے میری لگا رکھی ہے صرف چند روز بعد یکم جنوری سے سیاسی سرگرمیاں شروع ہو رہی تھی ہم جمہوریت کے خواب دیکھنے لگے تھے ایوب خان کے خلاف جو جدوجہد شروع ہوئی تھی وہ یہیہ خان کے ہاتھوں گویا پایا تک میل کو پہنچنے والی تھی مجھے یکم جنوری کا وہ دن یاد ہے کہ جب پہلے سیاسی جلسے کے طور پہ لاہور کے موچی دروازے میں میاں ممتاز احمد دولتانہ میدان میں اترے یوں لگ رہا تھا کہ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ملک کا آئندہ وزیراعظم آ رہا ہے یہ قوم ایک طویل عرصے کی فوجی آمریت کے ہاتھوں جمہوریت سے ترسی ہوئی تھی چو سٹھ میں انتخاب ہوئے پیس سٹھ میں جنگ ہوئی چھاس سٹھ میں تاشکن اور اٹھ سٹھ میں ایوب اشرا ترقی منا رہے تھے اور تالیبن سڑکوں پر تھے ان میں سے ایک یہ تالیبن بھی تھا جسے فوراں ہی کلم سے کام لینے کا موقع مل گیا تھا اور ایسا ملا کہ اب یہ کل کی بات لگتی ہے میں یہاں اپنی کہانی نہیں لکھ رہا وگرنہ اس دن سے شروع کر کے جب مجیبو رحمان شامی کی طرح ہم چند تالیبن مادر ملت کے راگ علاپتیں میدان میں نکلے تھے وہ تو صرف ان دنوں کو یاد کر رہا ہوں جب گویا ہمیں یوں لگا تھا کہ جمہوریت کا سورج گویا تلو ہو چکا ہے ستر کا سارا سال انتخابی موہم میں گزرا کس کس بات کو یاد کروں پہلے سارا سال میں تالیبن تھا مگر آخری تین ماہ ایک بھرپور عملی صحافی پھر ایک پورا سال پاکستان کو بقا کی جنگ لڑتے دیکھا یہیہ خان نے ایک ددار دینے سے انکار کر دیا ایک جالی جمہوریت حکومت بنا دی گئی سمجھایا جاتا ہے ابھی اس احتیاط کی ضرورت ہے آہستہ آہستہ یہیہ خان سے حکومت واپس لی جائے بھٹو نے نعرہ لگایا ادھر تم ادھر ہم جیالے کو چالیس برس بات سمجھایا کہ یہ تو گھڑی ہوئی سرخی تھی لیڈر نے تو ایسا نہیں کہا تھا الفاظ کچھ اور تھے کہا مگر یہی تھا اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی نہیں کہا گیا تھا کہ خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا پھر لارکانہ میں اس وقت کے فوجی آمیر اور آئندہ کے ممکنہ وزیر آزم کے مذاکرات ہوئے تھے مجیب گرفتار کر لیا گیا اور ہم یہ جنگ ہار گئے بھٹو کو ہم نے غدار قرار دے کر جیل میں ڈال دیا اس وقت الزام کرپشن کا بھی نہیں تھا غداری کا تھا وہ جو احوال الطاف صاحب نے لکھا ہے وہ کل کی بات لگتی ہے الطاف صاحب نے لکھا ہے کہ وہ جنگ کا اتا پتہ جاننے اسلام آباد گئے خبریں اچھی نہیں آ رہی تھی میجر جنرل امراؤ خان بھی ساتھ تھے ابھی شاید تین دسمبر کو مغربی پاکستان سے بھی اعلان جنگ کر آیا گیا تھا میں نے پیسٹ کی جنگ میں فضاؤں میں تیاروں کو اڑتے دیکھا تھے تاہم اس وقت تو ایسا خوف نہ آتا تھا وابڈا ہاؤس کے ہال میں ساتھ یا آٹھ ڈسمبر کو جلسہ ہوا جنرل فضل مقیم جنرل فرمان علی یا ایسے ہی دو چار جرنیل بھی موجود رہے تھے آغا شورش کشمیری خوب گرج رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ کیا جوشیلی تقریریں تھی مگر یہ جرنیل ہی بتا رہے تھے بات بگڑ چکی ہے معاملات کابو میں نہیں یقین نہ آتا تھا یہ پڑے لکھے جرنیل ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں اسی افراد تفریح میں الطاف صاحب اسلام آباد چل دئیے پھر مجھے یاد ہے کن کا فون آیا یہاں تو ہتھیار ڈالنے یا سیس فائر کی باتیں ہو رہی ہیں الطاف صاحب کا فون سن کر شامی رونے لگے یہ بات واضح ہو رہی تھی اگلے روز ہم نے شام ایک پانوالے کی دکان پر کھڑے ہو کر یہ خبر ریڈیو پاکستان سے سنی تو ہمارے سر جھکے ہوئے تھے جیسے ہم قومی مجرم ہوں ہمیں تو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم قوم سے چھپا رہے تھے اور لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ بھارتی فوجے آج ایک معاہدے کے مطابق ڈھاکہ میں داخل ہو گئی ہیں شاید ممتاز اقبال ملک میرے ساتھ تھے اور پاکستان ٹوٹ گیا تھا اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا تھا اگلے روز مال روڈ پر ایک ازدہام تھا ایک صفحے کی اپیل ایم انور بار ایٹ لار نے تیار کی تھی مجھے حکم ملا تھا کہ میں اسے اردو میں منتقل کر کے تقسیم کے لیے تیار کروں وہ ورکہ مال روڈ میں تقسیم ہو رہا تھا وہ لوگ آنسو بہانے ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے وہ بھی جو سیاسی طور چلیے نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے کھلے مخالف تھے اس دن لگتا تھا ایک ہو گئے تھے شکست نے قوم کو اکٹھا کر دیا تھا لگتا تھا ابھی جنگ جاری ہے نظریہ پاکستان کا محاذ ابھی زندہ ہے مگر خبر آگئی حالات بدل چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل گل حسن کے دستے آگے بڑھ رہے تھے انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ زرفکار علی بھٹو سے درخواست کی تھی کہ وہ ملک میں آ کر وزارت عظمہ کا منصب سنبھا لیں ہم نے اس عارضی وقت کے لیے انہیں وزیر خارجہ بنا رکھا تھا اور مشرقی پاکستان کے بزرگ لیڈر نورو لمین کو وزیر آزم اب حالات بدل گئے تھے نورو لمین نہیں اب زرفکار علی بھٹو چاہتے تھے چند دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان کا یہ آخری پاکستانی مزار قائد کی سیڑی پر بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہا ہے انہیں نائف صدر بننے کی درخواست کی گئی جو انہوں نے ملک کی خاطر قبول کر لی تھی قائد کے مزار پر شہید ملت لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر اور مادر ملت دفن تھی چوتھا کونہ خالی تھا یہ کونہ ہمارے مشرق پاکستان کے آخری پاکستان نے پور کر دیا کسی کو یاد بھی ہے ڈھاکہ میں شیر بنگال فضلحق حسین شہید سروردی اور حواجن عظم الدین دفن ہوئے ہم نے پاکستان تقسیم کر لیا پاکستان تقسیم ہو گیا آدھا پاکستان وہاں دفن کر دیا آدھا یہاں دفن ہو گیا معلوم نہیں ہم نے کچھ سبق سیکھا ہوئے خود مشرقی پاکستان کی تاریخ بڑی دل خراش ہے وہاں کیسے انقلاب آئے تھے پہلے بنگلہ بندو رخصت کیے گئے پھر ایک کے بعد دوسرا فوجی انقلاب وہاں یہ حال بھی رہا کہ چند ماہ بعد ہی وہاں ایسا مناظر دیکھنے کو ملے کہ دنیا پوچھتی تھی یہ وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو اس سرزمی سے ملک بدر کیا تھا کئی برس تک مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے کے بعد بھی پاکستان کو ہرائیا نہ جا سکا پھر یہ حال ہوا کہ وہاں نیا ملک بننے لگا پاکستان کا نام لینا جنم ٹھہرا جن لوگوں پر شک بھی گزرتا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا نام لیا تھا انہیں پھانسیاں دی جانے لگیں یہ سب کیسے ہوا ہم اپنے دھندوں میں الجھے ہوتے ہیں ہمیں اس کی خبر تک ہی نہیں ہم نے ہتھیار ڈال دئیے جب ڈھاکہ میں کرکٹ اور ہاکی کے میچ بھارت کے مقابلے میں کھیلے گئے تو دنیا سوال پوچھنے لگی یہ وہی میدان ہے جہاں پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا تھا جہاں مولوی فرید احمد کو حجوم نے نوچ نوچ کر قطر کر ڈالا تھا کچھ یاد ہے یہ فرید احمد کون تھے اسے کس جرم کی سزا دی گئی یہ یہاں مغربی پاکستان میں اتنے ہر دل عزیز کیوں تھے ہم نے تاریخ مس کر دی ہے یہ تو ہوا کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سکھا پھر یہ بھی ہوا کہ ہم نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا ہے اسے اپنی انگلیوں کے اشاروں پر چلنے پر مجبور کرتے آ رہے ہیں تاریخ اپنے ان گناہوں کو بھی کبھی معاف نہیں کرتی مشری کی پاکستان پر بہت کچھ لکھا جانا چاہیے تھا اس لیے نہیں کہ ہم سچے ثابت ہوئے ہم ایسے سچے بھی نہیں ہیں اور ہاں ایسے جھوٹے بھی نہیں ہیں کہ تین ملین کا مطلب نہ سمجھتے ہوں ایسی بہت سی غلطیاں ہیں جو ہم آج بھی کرتے جا رہے ہیں ہم واقعات کی تاویلات آج بھی غلط کرتے ہیں کبھی تو مروت مروت میں جھوٹ بولتے ہیں اور کبھی جھوٹ جھوٹ میں مروت دکھاتے ہیں ہمیں تو یہ اندازہ بھی نہیں ہوا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان تلخیاں بہت پہلے سے پیدا ہونے لگی تھی مگر ان کی تشریحیں ہم آج بھی غلط کرتے ہیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ دونوں طرف کے قائدین نے ایک دوسرے سے پوچھا کیا یا علیدگی مسئلے کا حل ہے جواب یہی ملتا ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر ابھی چند دن پہلے ایوب خان کے ہاں دیکھا کہ اس اللہ کے بندے نے پوچھا کہ ان سے بات کرو اگر الگ ہی ہونا ہے تو اچھے طریقے سے ہوا جائے نورو لامین جب چیف منسٹر تھے تو اس وقت کچھ شکایتیں پیدا ہوئیں تو چودری محمد علی نے پوچھا کیا یا ہم مغربی پاکستان کے سارے بیوروکریٹ واپس لے لیں نورو لامین نے فوراں کہا کہ یہ تو ایڈمنسٹریشن ختم کرنے کی بات ہوگی شکایت کوئی ایک طرح کی نہیں تھی ذمہ دار بھی کوئی ایک طبقہ نہ تھا کسی نے کبھی تجزیہ کیا کہ اصل مسئلہ تھا کیا لازمی نہیں کہ ہم درست ہوں مگر یہ بات تو سچ ہے کہ ہر ایک جو بیان کرتا ہے وہ پورا سچ نہیں ہے اور پورا سچ بہت تلخ ہوتا ہے